بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس وقت کفری طاقت ہیں قبلہ اول بیت المقدس پر قبضے کی خواہاں ہیں وہاں مسلم ممالک پر زور ڈالا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے اسی سسلے میں قریبی مسلم ممالک جہاں اسرائیل کو تسلیم کرنے کا پکہ فیصلہ کر چکے ہیں وہاں وطن عزیز پاکستان کے حکمران اور ان کے ذرخرید ملہ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا قبلہ اول بیت المقدس سے غداری ہوگی اسرائیل کو تسلیم کرنا انبیاء کی زمین سے غداری ہوگی قبلہ اول اور انبیاء کی زمین کے ساتھ ساتھ لاکھوں فلسطینیوں کے خون سے بے وفائی ہوگی ہمارے اوپر انبیاء کی سرزمین کا قرض ہے ہمارے اوپر قبلہ اول کا قرض ہے ہمارے اوپر لاکھوں فلسطینیوں کے خون کا قرض ہے کہ ہم میدان میں نکلیں اور بتائیں کہ ہم کسی صورت اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں فلسطینیوں کو حقوق دلانے کے لیے ہم ہر وقت حاضر ہوں گے آج قبلہ اول کی بات ہے اس کی بھی جنگ لڑیں گے کل قابط اللہ اور روز رسول اطحر کی بات ہوگی ہم اپنی جانے نچھاور کر دیں گے اسی سسٹے میں جمعیت علماء اسلام نے اکیس جنوری دوہزار اکیس بروز جمعارات دوپہ دو بجے مزار قائد کراچی پر جو عظیم الشان ملین مارچ کا انعقاد کیا ہے میں پورے صوبے سن کے لوگوں کو بالخصوص کشمور سے کراچی تک اور پورے ملک کے لوگوں کو بالعموم عام لوگوں کو جمعیت کے کارکنوں کو علماء کو اہمہ مساجد کو مدرسین کو خدمت میں دعوت دیتا ہوں کہ آئیں آج قبلہ اول ہمیں پکار رہا ہے آئیں آج بہت المقدس ہمیں پکار رہا ہے ہم میدان میں نکل کر یہ پیغام دیں کہ کسی صورت ہم قبلہ اول کا سودا کرنے کے لئے تیار نہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں انشاءاللہ جہاں مورنہ فضل الرحمن صاحب کا خطاب ہوگا وہاں پی ڈی اے میں شامل تمام جماعتوں کے قائدین متحدہ مجلس عمل میں شامل تمام جماعتوں کے قائدین خصوصی خطابات کریں گے اہلیان مدارس کو دعوت دیتا ہوں محتممین کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ کیس جنوری ظہر کے بعد کی چھوکیاں کریں اور احتمام کے ساتھ طلبہ کو لے آئیں تاکہ ہم اسرائیل مردعباد ملین مارک کے ذریعے بیت المقدس اور فلسطینیوں تک پیغام پہنچا سکیں کہ ہم آپ کی جنگ لڑنے کے لئے ہمہ وقت تیار ہیں اور کسی صورت ہم فلسطینیوں کے خون کا سودا نہیں کریں گے انشاءاللہ العزیز اکیس جنوری کا ملین مارک پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ملین مارک ہوگا میں مزار قائد پر اکیس جنوری بروز جمعرات پہل دو بجے آپ کا منتظر رہوں گا انشاءاللہ العزیز آپ گھروں سے نکریں گے اور ہمیشہ کی طرح جماعت پر اعتماد کرتے ہوئے وہاں پہنچ کر ایک حقیقی مسلمان ہونے کا ثبوت دیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ